احمد کی مودت کا ہے آنگن اجلا جعفر کی سنا کا ہے یہ گلشن اجلا احمد کی مودت کا ہے آنگن اجلا جعفر کی سنا کا ہے یہ گلشن اجلا کرتی ہیں ادا عجرِ رسالت آنکھیں کرتی ہیں ادا عجرِ رسالت آنکھیں محشر میں نظر آئے گا دامن اجلا محشر میں نظر آئے گا دامن اجلا مردود کرتا ہوں آپ کی بھی سوچے سرکار دیکھے گا کہ اب نہیں کوئی ریاکار کے آگے پیچھے بولیے اب نہیں کوئی ریاکار کے آگے پیچھے اب نہیں کوئی ریاکار کے آگے پیچھے ساری دنیا ہے علمدار کے آگے اب نہیں کوئی ریاکار کے آگے پیچھے اب نہیں کوئی ریاکار کے آگے پیچھے ساری دنیا ہے علمدار کے آگے پیچھے اغرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر verرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تیری تلوار کے آگے پیچھے کون رکھتا یہ تو بس مہدی دورا ہی بتا سکتے ہیں یہ تو بس مہدی دورا ہی بتا سکتے ہیں کتنے دریاں ہیں علمدار کے آگے یہ تو بس مہدی دورا ہی بتا سکتے ہیں ہم تو ایک ہی دریاں کو جانتے جو ملکہ سمندر ہو جاتا ہے کہ یہ تو بس مہدی دورا ہی بتا سکتے ہیں کتنے دریاں ہیں دیکھیں جس طرح جو ہوا تھا تو بگرہ کے سرزمین پر ہوا تھا روزہ امام حسین علیہ السلام پیچھے کی سائٹ ہے جناب حضرت عباس کا روزہ وہ آگے کی جانب ہے ملحائزہ فرمالیں کہ اب نہیں کوئی ریاکار کے آگے پیچھے سارے دنیاں ہیں علمدار کے آگے پیچھے اذن دے دیتے اگر تجھ کو حسین ابن علی کون دکتاتری تلوار کے آگے پیچھے یہ تو بس مہدی دوران ہی بتا سکتے ہیں کتنے دریاں ہیں تو شان سے شان پڑھو شیر یہ سارے جا کر شان سے شان پڑھو شیر یہ سارے جا کر روزہ سید ابرار کے آگے پیچھے روزہ سید ابرار کے آگے پیچھے روزہ سید ابرار کے آگے پیچھے شقیفہ کا حافیہ قصر دیکھے کہ سرکار میں اسلاح کے بطور سنہا رہا ہوں دیکھے گا نجا بھائی سقیفہ کا اگر بعد نبی پنگا نہیں ہوتا سقیفہ کا اگر بعد نبی پنگا نہیں ہوتا مسلمانوں میں آپس میں کوئی دنگا نہیں ہوتا جسے شعور ہی نہیں ہے کہ کہاں کیا بات کہنی ہو کیا خاص شعور ہی کرے گا سقیفہ کا اگر بعد نبی پنگا نہیں ہوتا مسلمانوں میں فائنل مسلمانوں میں آپس میں کبھی دنگا نہیں ہوتا اسے بھی ظلفقارِ حیدری تقسیم کر دیتی اگر وہ جہاں بچانے کے لیے ننگا نہیں ہوتا خلاہِ شان سب کے واسطے شہ کا آزا خانہ خلاہِ شان سب کے واسطے شہ کا آزا خانہ یہاں مجبوریوں کی پاؤں میں زنجیر تھوڑی ہے خلاہِ شان سب کے واسطے شہ کا آزا خانہ یہاں مجبوریوں کی پاؤں میں زنجیر تھوڑی ہے عقیدت سے جو چاہے آئے بیٹھے فرش مجلس پر غمِ سرور کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑ غمِ سرور کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے نجف بھائی آپ کو شاعری سنا رہے تھے میں آپ کو ردی سنا دیتا ہوں ایک ردیب کہی ہے دم اجازت ہے سرکار تو تھوڑا سا میرا موصلہ بڑھانے کے لیے ایک نعرہِ سلوات انعیت کر دیں سرکار بہت جلدی جلد کر کے لفظ در لفظ ملا عشق کے قرآن میں دم دیکھئے جناب عباس علیہ السلام کا اپنے مسلسل تذکرہ سنا اور شجاعت کا پہلو سب نے نظر کیا میں انشاءاللہ جناب عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں علم کے متعلق پیش ہونا چاہتا ہوں دیکھے گا کہ لفظ در لفظ میں آنے یہ بھائی لفظ در لفظ ملا عشق کے قرآن میں دم لفظ در لفظ ملا عشق کے قرآن میں دم ذکر جعفر کے سبب ہے میرے انوان میں دم ذکر جعفر کے سبب ہے میرے انوان میں دم شائر آلِ عبا ہوں یہ ہے پہچان میری یہ ہے پہچان میری اس سے پڑھتر ہے کہاں اور کسی پہچان میلف خدا حسین کا بات شئیہ نظر کرنے جارا سرکا شائر آلِ عبا ہوں یہ ہے پہچان میری اس سے بڑھ کر ہے کہاں اور کسی پہچان میدم ایک آغوش میں پالے ہیں نبی اور امام بولیے ایک آغوش میں پالے ہیں نبی اور امام جانے کتنا ابو طالب کے تھا امان میں سرکار میں تعداد کو لے کے شکوا کرنے کیا عادی نہیں رہا ہوں جیسے سننا مجھے جتنے ہیں آپ کا بھی ہیں کربلا میں بھی بہتر تھے ادھر نونات تھے نہ ہم نے ادھر شکوا کیا نہ ادھر کریں گے نرہ ہے نری جانے کتنا ایک آغوش میں پالے ہیں نبی اور امام جانے کتنا ابو طالب کے تھا امان میں اس حسدی کا نام ہے جو اپنے وقت کے امام کے دور میں سانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کے خطبہ بیان کرے اس کو آغوش کہا جاتا ہے اے تو آغوش میں پالے ہیں نبی اور امام جانے کتنا ابو طالب کے تھا امان میں مرشید بھائی سرکار نظر کرتا ہوں کہ برسر کعبہ ہوا گویا خطیب کعبہ سرکار برسر کعبہ برسر کعبہ ہوا گویا خطیب سن لیے گا پھر مصرہ کہ برسر کعبہ ہوا گویا خطیب کعبہ برسر کعبہ ہوا گویا خطیب کعبہ موت کی شکل ہے عباس کے اعلان میں دم ہر نظر ابھی تذکرہ سانی زہرہ جناب زینب پھر برا کا مسلسل بھائی نے کیا ایک شیر نظر کر دیتا ہوں سرکار اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کھل گئے اپنا بیان کر سکو پر ایک شیر آپ کی باتوں سے مربوط کرتا جا رہا ہوں اپنے بیان کو برسر کعبہ ہوا گویا خطیب کعبہ موت کی شکل ہے عباس کے اعلان میں دم ہر نظر روب علمدار سے لرزیدہ ہے ہر نظر روب علمدار سے لرزیدہ ہے خیمہ بنت علی کے ہے نگہ بالردہ دیکھیں میرا دل بہت کمزور ہے خدا کی قسم ہر نظر روب علمدار سے لرزیدہ ہے خیمہ بنت علی کے اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ امام احسر کے گلاب دیکھ رہے ہیں یہ گلاب جو محمد ہے آپ سب امام احسر کے گلاب ہیں دو شیر میں نظر کرتا ہوں دیکھیں گا شاید کسی قابل ہو کہ ہر نظر روب علمدار سے لرزیدہ ہے خیمہ بنت علی کے ایک فتوے سے بدل دے جو نظام دنیا ایک فتوے سے بدل دے ایک فتوے سے بدل دے جو نظر دیکھیں یہ فقر صرف اور صرف ہمیں کو حاصل ہے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ فلا جگہ کا پروڈکٹ بیل ہے تو فائنل اگر آغا سیستانی صاحب آج یہ فتوہ رائز گرد ہے میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں یہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کوئی اس کو فائنل نہ مانے کہ شیعہ کے بچے پہ جہاد واجب ہے یا تو مر جاؤ یا مار دو ٹھیک ہے ایک فتوے سے بدل دے جو نظام دنیا یہ ہمارے ہی تو رہبر کہیں فرمان میں دے اللہ اکبر کیا پڑھوں آپ کے ساتھ کہہ کہنے والے سرکار دے کس خم ایک فتوے سے بدل دے جو نظام دنیا ایک حمید بھائی ایک فتوے سے بدل دے جو نظام دنیا یہ ہمارے ہی تو رہبر کہہ فرمان میں دم یہ آخری شہر نظر کرنے جا رہا ہوں اس سلسلے کا یہ ہمارے ہی تو رہبر کہہ فرمان میں دم کون سے ملک نے امریکہ کا توڑا ہے غرور خدا کی قسم اگر آپ بھی آپ نہ بولے تو کب بولیں گے کون سے ملک نے امریکہ کا توڑا ہے غرور آئی آواز کے بس یہ دہائی رہن نارے ہاں تارے انکلاب 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 لفظ در لفظ ملا عشق کے قرآن میں دم ذکر جعفر کے سبب ہے میرے انوان میں دم ایک آغوش میں پالے ہیں نبی اور امام جانے کتنا ابو طالب کے تھا ایمان میں دم برسر کعبہ ہوا وہ یا خطیب کعبہ موت کی شکل ہے اب باس کے اعلان میں دم ایک فتوے سے بدل دے جو نظام دنیا یہ ہمارے ہی تو رہبر کہہ فرمان یہ ہمارے ہی تو رہبر کہہ فرمان میں دم یا بے کیا خامنائی یا بے کیا خامنائی یا بے کیا خامنائی یا لی یہ ہمارے ہی تو رہبر کہہ فرمان میں دم کون سے ملک نے امریکہ کا قطعہ ہے غرور آئی آواز کہ بس یہ تو ہے زور سے بولیے گا یہ فقر کا مقام ہے شرمندگی کا مقام نہیں ہے لیکن نجیس کے نعرے بھی کون سے ملک نے امریکہ کا توڑا ہے ضرور آئی آواز کے بس یہ تو ہے ہیران میں ہیران حق بیانی سے کبھی شان نہیں رکھ سکتا حق بیانی سے ہیران حق بیانی سے کبھی شان نہیں رکھ سکتا روح کر دیکھ لے کر ہے کسی شیطان جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ سلامات رکھے بھائی اللہ حق بیانی سے کبھی شان نہیں رکھ سکتا حق بیانی سے دیکھیں پیغام جہاں پہنچنا ہوتا سوشل میڈیا کا ایک اپنا یہ بھی فائدہ ہے خدا کی قسم بات اللہ کا ہے اشارہ اپنے آپ پہنچ جاتا ہے کسی جانب ہے حق بیانی سے کبھی شان نہیں رکھ سکتا روک کر دیکھ لگر ہے کسی شیطان میں دم اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ چاہیں تمہیں کچھ بند شہزادے جنابِ قاسبی کی جنگ کے نظر کر دوں طویل بہر ہے سرکار سانس کم پڑ جاتا ہے مولا کے محیدوں کی مدد کی ضرورت پڑائی سرکار میں وقت خراب کر رہا ہوں ایک نعرہ سلوات تنایت کر دیں آپ شاکر ملی صاحب شان زہدی اپنا خون جگر کاغج پر اتار کے لاتا ہے اور اسے آساتے جا کی بارگاہ میں سلاحہ بطور نظر کرتا ہے دیکھیں گے بھائی نظر کرتا ہوں کہ پھر لبوں پر ہے بلبل کے نغمانہ پھر لبوں پر ہے بلبل کے نغمانہ پھر نئے وقت کا یار آغاز ہے پھر لبوں پر ہے بلبل کے نغمانہ پھر نئے وقت کا یار آغاز ہے نعرہِ حیدری کی سدائیں اٹھی کس قدر خوبصورت یہ آواز ہے پھر لبوں پر ہے بلبل کے نغمہ نیا سرکار چھائری کا کچھ انداز پیش کرنے کو اس کی ہے کہ پھر لبوں پر ہے بلبل کے نغمہ نیا مائک والے بھائے سے گزارش گزار ہوں کہ اس کا بیس بڑھا دے کہ پھر لبوں پر ہے بلبل کے نغمہ نیا پھر نئے وقت کا یارو آغاز ہے نعرہ حیدری کی صدائیں اٹھی کس قدر خوبصورت یہ آواز ہے سن کے نام علی گلمہٹنے لگے تائروں کو ملی تازہ پرواز ہے میں کجا ذکر شاہد و عالم کجا میرے مولا تمہارا یہ عجاز ہے میرے مولا تمہارا بیعترے کرتا ہوں کہ بہت سچی ہے یہ خاصہ ہے اے کبریا تم غریبوں کی بگڑی بنا دیتے ہو بات سچی ہے یہ خاصائے کبریا تم غریبوں کی بگڑی بنا دیتے ہو جو صدا دیتا ہے تم کو وقت مدد اس کی ساحل پکشتی لگا دیتے ہو اس کی ساحل پکشتی تو شاہِ عرض و سنہ مولا مشکل کشاہ میری مشکل بھی آسان کر دیجئے آپ پر ہے آیاں جو ہے دل میں نہاں میرا دامن مرادوں سے بھر دیجئے مرسیہ کہنے بیٹا ہوں نوشہ کا میں مولا الفاظ کے اب گوھر دیجئے مصرہ نظر کرتا ہوں ساتھ ایسا کی بارگاہ میں کہ مرسیہ کہنے بیٹھا ہوں نوشہ کا میں مولا الفاظ کے اب گوھر دیجئے داد دے جس کو سن کر خدا سخن داد دے جس کو سن کر خدا سخن ایسا لہجہ شہے بہروبر دیجئے خدا کی قسم مصرہ نظر کیا کہ داد دے جس کو سن کر خدا سخن ایسا لہجہ شہے بہروبر دیجئے جاپ بنتی ہے پھکتا ہے قلب و جگر اب عطاؤں کا شربت پلا دو مجھے جاپ بنتی ہے پھکتا ہے قلب و جگر اب عطاؤں کا شربت پلا دو مجھے ٹھوک رے کھاتا پھرتا رہا ہوں کب تلک راہ پر میرے مولا لگا دو ٹھوک رے کھاتا پھرتا رہا ہوں کب تلک اب یہاں سے جنگ کا آغاز کرنے جا رہا ہوں سرکار اگر ایک اجازت ہو تو نوجوان ہو وہ نارا جو یہاں جامد المنتظر کی سرزمین سے بلند ہو انہوں جا فیاشرہ مولا کائنات کے روزائیں مبارک کا توافرننے کے بعد ان کے دہلیز مبارک کو بوسا دے میرے ساتھ مل کر دونوں بازو کو اٹھا کر پرچہ میں حضرت اپاس علیہ السلام کا سان ہے آپ کے بازو پر نارے میں شرکت فرمالے نارا حیدری حیدری جہاں پہ بنتی ہے کھکتا ہے قلبو جی کر ہوتاں کا شربت پھلا دو مجھے تھوکریں کھاتا پھرتا رہوں کب تلک عمر بھائی پیاس مجھے بھی لگ رہی ہے راہ پر میرے مولا لگا دو مجھے ایک نارا حید نایت کر دیں جنگ کا آغاز کرنے جا رہا ہوں نو جوانو تیار کہ رن میں بھگ دن مچھی خیزان بھائی رن میں بھگ دن مچھی چار سوغل ہوا سر دھڑوں سے وہ آ کر اڑانے لگا رن میں بھگ دن مچھی چار سوغل ہوا سر دھڑوں سے وہ آ کر اڑانے لگا شیر بھاگے بنوں سے یہ کہتے ہوئے موت کا عبر جنگل پہ چھانے لگا وار پر وار جس دم ہوئے دشتوں میں خون کا دریا کنارے بنانے لگا مصرہ نظر کرتا ہوں قلیجے کی طاقت سمیت کر کہ وار پر وار جس دم ہوئے دشتوں میں خون کا دریا کنارے بنانے لگا تو موت نے بڑھ کے اس طن سے جھاکھی چلی موت نے بڑھ کے اس طن سے جھاکھی چلی جو قدم ہس سے آگے ہو موت نے بڑھ کے اس طن سے جھاکھی چلی سرکار موت نے بڑھ کے اس طن سے جھاکھی چلی جو قدم ہس سے آگے وڑھانے لگا تو حملہ آور ہے فوجو پہ ابن حسن کیا شہانہ دل آور کا ہر وار ہے جانِ شب پر ہے مقتل بچھایا ہوا چار سوشیرِ نرمسلِ پرکار ہے اس کی تلوار کی شوخیاں دیکھ کر مصرد بھائی ممتاز آئے شوخ بھائی اس کی تلوار کی شوخیاں دیکھ کر ذل فقارِ علی بھی مچلنے لگی خدا کے قسم آئیس تگی کے ساتھ پڑھوں گا یہ بند کیونکہ اس سے اگلا بند پڑھنا ہے کہ اس کی تلوار کی شوخیاں دیکھ کر مناظر سنو کہ اس کی تلوار کی شوخیاں دیکھ کر ذل فقارِ علی بھی مچلنے لگی اس کے جلووں کی جلوہ گری دیکھ کر ماں تو بھی اپنا رستہ بدل اس کی تلوار کی شوخیاں دیکھ کر ذل فقارِ علی بھی مچلنے لگی اس کے جلووں کی جلوہ گری دیکھ کر موت بھی اپنا رستہ بدلنے لگی اس قدر خوف تاری ہوا کفر میں چیخ ہر ایک دہن سے نکلنے لگی مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں کہ اس قدر خوف تاری ہوا کفر میں چیخ ہر ایک دہن سے نکلنے لگی سنو کہ سنسناتی ہوئی جب وہ سر پر گری سنسناتی ہوئی جب وہ سر پر گری اٹھی تو خون کی نتی ابر لے سنسناتی ہوئی جب وہ سر پر گری اٹھی تو خون کی نتی ابر لے لگے پیت نظر کرنے جاؤ سرکار بیت توجہوں کے ساتھ کلیم بھائی کہ اٹھی تو خون کی نتی ابر لے لگے پہت شاید کچھ بات ہو شہزاد قاسم کی جنگ بڑھ رہا ہوں سرکار کہ اتھی تو ہوں کی ندی بلنے لگی تو یوں یوں تراشا بدن کو کہ دو کر گئی یوں تراشا بدن کو کہ دو کر گئی خاک پہ کر ہوا روح تک جل گئی خدا کی قسم کیا بڑھو آپ کی بار گہا میں خاک پہ کر ہوا روح تک جل گئی اس کو ڈسٹی ہوئی اس کو ڈسٹی ہوئی اور آگے بہی جو سمجھتا تھا میری خزاڑ اس کو ڈسٹی ہوئی اور آگے بہی جو سمجھتا تھا مولا عباس علیہ السلام کے شاہنے والو سنو وہ قاسم ہے یہ عباس ہے عباس چچا بھی ہے اور استاد بھی ہے اب شاگرد کا نظارہ استاد نے کیا اور دیکھیں استاد جہاں بھی ہوتا ہے سرکار مجھ جیسا شاگرد اور وہ جناب قاسم جیسا شاگرد اور عباس جیسا استاد کیا کیا فنون سکھائے ہوں گے جناب عباس نے دیکھا جناب قاسم کو میرے لال ایسے جنگ ہے سمجھا رہا ہے ملائضہ فرمائیے گا بند نظر کرتا ہوں شاید کسی قابل ہو کہتے ہیں کہ یوں تراشہ بدنکو کے دوکر گئی خاک پیکر ہوا روح تک جل گئی اس کو ڈسٹی ہوئی اور آگے بہی جو سمجھتا تھا میری قضا تل گئی جو سمجھتا تھا میری قضا تو دیکھے دادے وغا پہنچ گیا مصرہ دیکھے دادے وغا غازی نے یہ کہا مرحبا 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 دیکھے دادے وغا غازی نے یہ کہا کیونکہ استاد ہے مصرہ سمالیہ گا کہ دیکھے دادے وغا غازی نے یہ کہا مرحبا مرحبا بولیے مرحبا مرحبا یاد ہے ہر سبق تجھ کو ماہ لقا مرحبا 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 دیکھے دادے وغا غازی نے یہ کہا مرحبا 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 یاد ہے ہر سبق تجھ کو ماہ لقا مرحبا 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 سینہ استاد کا بھی کشادہ ہوا سینہ استاد کا بھی کشادہ ہوا مرحبا 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 میرے لال قاسم حق شاگردی تُو نے آدھا کر دیا مرحبا مرحبا بیعت ریزر کرو کہ حق شاگردی تُو نے آدھا کر دیا تو میں ہوں فقرِ علی تو میرا ناز ہے میرے لال قاسم میں ہوں فقرِ علی تو میرا ناز ہے جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس ہے میں ہوں فقرِ علی تو میرا ناز ہے جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس ہے کردے محشر بپا آج میدان میں یہ دکھا دے کہ کیا جائیں گے ابا میرے وفا میرے وفا میرے آخر میں آخر میں نظر کرتا ہوں کہ میں ہوں فقرِ علی تو میرا ناز ہے جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس ہے کردے محشر بپا مصرد بھائی کردے محشر بپا آج میدان میں یہ دکھا دے کہ کیا جنگہ پاس ہے میرے لال قاسم آج پاسی نہ رہ جائے تیغے اجل پاس اس کی بجھا دے میرے محلقہ موت کی طرح فوجے عدو پر جھپٹ ایک محشر اٹھا دے میرے محلقہ سوکے پتوں کی طرح اڑے رنگ میں سر ایسی پت جھڑ مچا دے میرے محلقہ جو میرے دل کے زخموں کا مرہم بنے جو میرے دل کے زخموں کا مرہم بنے جنگ ایسی دکھا دے میرے محلقہ جو میرے دل کے زخموں کا تو تیرے حملوں کا طوفان ایسا اٹھے خو کا دریابہ ہے خو کی پرسات ہو شام کی فوج پوفے سے تکرائے تو اے میرے لادلے تب کوئی بات آخری بند نظر کر دو اے میرے لڑ لے تا آخری بند کلیجے کی طاقت سمیت پر نظر کر دو کہ شام کی بوج کو فیسے ککرائے تو اے میرے لڑ لے تا کوئی بات ہو کہتے ہیں کہ وار بڑھ بڑھ کے کر فوج کفار پر وار بڑھ بڑھ کے کر فوج کفار پر میں منہ چیر اور میں سرا پھار دے وار بڑھ کے کر فوج کفار پر میں منہ چیر اور کھا کے دیکھے کہ سرکار میں منہ چیر اور میں سرا پھار دے قلبِ لشکر کی تُو دھڑکنیں روک دے قلبِ لشکر کی تُو دھڑکنیں روک دے اپنی تلوار کو ظلم کی ناڑ دے سرکار وار بڑھ بڑھ کے کر فوج کفار پر میں منہ چیر اور میں سرا پھار میں جانتا ہوں منگلور کی سرزمین خطبہ کی سرزمین بھی اور شائر کی سرزمین بھی ہے اسی لیے یہ منتخب کیا ہے میں نے یہ کلام یہاں پڑھ دے کے لیے نعرہ ہیزاری کبھال بھائی وار بڑھ بڑھ کے کر فوج کفار پر میں منہ چیر ہر میں سرا پھار دے قلبِ لشکر کی تُو دھڑکنیں روک دے اپنی تلوار کو ظلم کی ناڑ دے گلچنے کو برو میں یوں خضابن کا جا نخلِ ظلمت کے پتے سبھی جھاڑ دے نخلِ ظلمت کے پتے سبھی جھاڑ دے مثلا سنے گا کہ گلچنے کو برو میں یوں خضابن کا جا نخلِ ظلمت کے پتے سبھی پیزان بھائی مصرہ سنیے کہ دل برے مجتبہ وارثِ مرتضی دل برے مجتبہ وارثِ مرتضی تُو شجاعت کے پرچم نئے گاڑ دے خدا کی قسم اس خافیے پر نمانے کے لیے تین خافیے رکھے ہیں کہ وارثِ مجتبہ دل برے مجتبہ وارثِ مرتضی تُو شجاعت کے پرچم نئے گاڑ دے سنیے گا آخری بیت کہ اس صفائی سے تیری کلائی چلے اس صفائی سے تیری کلائی چلے سب بکارے کے حق کے ولی آئے ہیں آج میدان میں بس یہی شور ہو بھاگو بھاگو کے لرنے آلے ہیں موسیقی 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 موسیقی